یَتَجَرَّعُوْهُ بَمُشْكِلْ اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا وَلَا يَقَادُ يُسِغُوْهُ اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی حدیث شریف میں ہے کہ جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جب وہ موہ کے پاس آئے گا تو اس کو بہت ناغوار معلوم ہوگا جب اور قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی جب پییں گے تو آتیں کٹ کر نکل جائیں گی اللہ کی پناہ اللہ جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ اور مرے گا نہیں وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے یعنی ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید اور غلیظ عذاب ہوگا نعوذ باللہ من عذاب النار ومن غضب الجبار ہم جہنم کے عذاب سے اور جبار رب العالمین کے غزب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ قَرَمَادُ اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ قَرَمَادِ نِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سکت جھونکا آیا آندھی کے دن میں یعنی وہ کافر جو اپنے آمال کو نیک سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں جیسے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا مسافروں کی مدد کرنا بیماروں کا علاج کرنا لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے سب آمال بیکار ہیں ان کی مثال بیان کی گئی ان کے آمال ایسے ہیں جیسے راکھ اس پر سخت آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آیا تو وہ راکھ سب اڑ گئی اور اس کے اجزاء منتشر ہو گئے اس میں کچھ باقی نہ رہا یہی حال کافر اور ان تمام لوگوں کے آمال کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ کفریہ ہے جو رسول اللہ کے بے عدم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے صحابہ کے اہلِ بیعت اولیہ کے بے عدم ہیں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن عقیدہ کفریہ ہے تو ان کے سارے آمال اسی طرح ہیں کہ ان کے کفر و شرق کی وجہ سے جو مشرقین ہیں یہود و نصارہ ہیں ہندو ہیں انہوں نے شرق کیا جو دہری ہیں انہوں نے کفر کیا تو اس کی وجہ سے سب آمال برباد ہو گئے اور باطل ہو گئے لہذا ہمیں کافروں کے ویلفیر کے کاموں سے متاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے لا يقدرون مما کسبو علا شئی ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا کوئی بھی عمل انہیں فائدہ نہ دے گا ذالکہ ہوا الدلال البعید یہی ہے دور کی گمراہی ہوا الدلال البعید یعنی انسان اتنی کوشش بھی کرے اور کچھ بھی نہ ملے واقعی یہ بہت دور کی گمراہی ہے موسیقی موسیقی